موسیقی نامدہو نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی ہمارا آج کا ٹاپک آج کی عورت کے انوان سے جو ہم سیریز کر رہے ہیں اس میں بیوی کے حقوق ہیں بیوی کے بنیادی ضروریات زندگی شوہر کی ذمہ داری ہے جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں تمام تر بنیادی ضروریات تمام تر کھانا پینا پہننا اوڑنا رہنا سہنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے اخراجات اس کے خامن پر واجب ہیں بیوی مسلمان ہو غیر مسلم ہو جب وہ اس کے گھر میں آ جاتی ہے اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے تو اس کا خرچ اس کا لباس اس کی رہائش شوہر کی ذمہ داری ہے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو بیویوں کا تم پر حق ہے ان کے لباس ان کی قرآک کا انتظام تمہارے اوپر فرض ہے اور تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا ایک مرتبے ابو سفیان کی بیوی ہند نے یہ شکایت کی کہ ابو سفیان خرچ پورا نہیں دیتے تو کیا میں ان کی جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق چرا سکتی ہوں بغیر اجازت کے لے سکتی ہوں تو آپ نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا اتنی مقدار میں جس سے آپ کا اور آپ کے بچوں کا خرچ ہو آپ لے سکتی ہیں دوسرا حق جو بیوی کا اور فرض جو شوہر کا ہے وہ حق المہر ہے حق المہر اللہ تعالیٰ نے ایک حق اس بات کا اور خالصتاً عورت کا حق تیہ فرمایا ہے جس کے عوض وہ اپنا آپ ایک آدمی کے حوالے کر دیتی ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق المہر خوشی خوشی ادا کیا کرو اور اگر وہ خود چھوڑ دیں تو پھر تم اسے کھا بھی سکتے ہو ہمارے معاشرے میں جانے کیوں اور کہاں سے آگے یہ بات کہ ہم نے حق المہر کو تیہ کر دیا اللہ نے اس کو حیثیت اور خوشی کے مطابق رکھا ہم نے جہیز میں شادی کی رسومات میں کہیں پر بھی شریعت کو شامل نہیں کیا لیکن جب حق المہر دینے کی بات آتی ہے تو معاشرے میں شرعی حق المہر ہو جاتا ہے جو کہ بتیس روپے ہوتا ہے جبکہ شریعت نے ایسا کچھ نہیں کیا ہاں اس بات سے میں نے تھوڑی سی جو ذاتی میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح سے پہلے پوچھا کہ آپ مہر میں کیا دیں گے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک زرحہ کے سوا اور کچھ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسے بیچ کر آئیں جب اسے بیچ کر آئے تو وہ سکسٹی فور چونسٹھ درہم کی تھی آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آدھے آپ سیدہ کو مہر میں دے دیں اور آدھوں سے بتیس سے آپ گھر کا سامان لے آئیں اس میں گروسری بھی ہے اور ضروریات زندگی بھی تھی عزیزانِ گرامی جو لوگ بتیس روپے اس کو دیکھ کر اگر رکھتے ہیں چونسٹھ میں سے بتیس روپے تو پھر وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی کل پروپرٹی سیدنا علی مرتضی کی اس وقت چونسٹھ تھی تو یہ کل کا آدھا تھا جسے بتیس کہا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مقرر بھی کیا اور نکاح رخستی سے پہلے بتیس درہم یا بتیس دینار جو بھی تھی وہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں ادا بھی کروا دی کیا ایک جملہ جو آج کے دور میں آج کے معاشرے میں بہت مشہور ہے کہ ہمیں اعتبار ہے ہم جی مہر والے لوگ نہیں ہیں ابھی میری ایک دوست نے اپنی بچی کی شادی کی اور بقول اسی کے کہ اس نے تین لاکھ ریال بچی کے جہیز اور شادی پر خرچ کیا اور جب میں نکاح کے وقت انٹر ہو رہی تھی تو میرے کانوں میں پانچ ہزار روپیہ پاکستانی حق المہر کے نام سے تھا میں نے بہت حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کیا ہے کہنے لگی ہم مہر والے لوگ نہیں ہیں ہم نہیں مہر باندھتے حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی دینے کے لئے دو تین بار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اپنی امانت لے جائیے نکاح ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بٹھا کر کہا یار میرے پاس حق المہر دینے کے پیسے ابھی نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھار دیا اور کہا آپ حق المہر ادا کر دیں اور اسے واپس کر دیجئے گا جب آپ کے پاس ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق سے جب بھی لیا سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں دی واپس لیا لیکن حق المہر جب آپ نے ان سے ادھار لی حضرت عائشہ کو ادا کی اور جب آپ کے پاس سب سے پہلے وہ رقم کا انتظام ہوا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو لوٹا دی عزیزانِ قرامی سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بار بھی نہیں کہا صدیق ہوتے ہوئے یا رسول اللہ آپ پر مجھے پورا اعتماد ہے ہم حق المہر والے لوگ نہیں ہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر سکتا تھا کیا ان سے ان پر بھروسہ ان پر اعتماد کی تو گواہی اللہ نے دی ہے کیا سیدنا علی مرتضی سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اور شخص عزیز تھا جن کے لئے وہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ میں کائنات کا بہترین شخص آپ کو دے رہا ہوں نہ انہوں نے یہ فرمایا نہ انہوں نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس میں آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے یہ عورت کا حق ہے یہ اس عورت کا حق ہے جو شادی کر کے جا رہی ہے اور اس مرد کا فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا تو عورتوں نے اپنے مہر بہت باننا شروع کر دیئے زیادہ زیادہ مہر مرد بہت تنگ ہوتے تھے نکاح میں تو انہوں نے شکایت لگائی سیدنا عمر فاروق نے خطبے میں کہا خبردار عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھو اگر مہر کی زیادتی دنیاوی عزت کا سبب ہوتی اور اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے اس کے زیادہ موضوع تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے اپنی صاحب زادیوں کے مہر زیادہ نہیں باندھے ایک صحابی نے کسی خاتون کو نکاح کا پیغام دیا مگر حق المہر کے پیسے نہیں تھے تو وہ مفلس صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس حق المہر کے پیسے نہیں آپ نے فرمایا تم ایسا کرو اپنی بیوی کو قرآن مجید کی اتنی صورتیں یاد کرا دو یہ تمہارا مہر ہے ایک مردوے سیدنا عمر فاروق نے مہر باندھنے لگے کہ یہ لیمٹ ہے اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں رکھے گا تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگیں امیر المومنین آپ عورتوں کا حق کیسے لے سکتے ہیں یہ رب نے عورتوں کو دیا ہے آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ کیسے باندھ سکتے ہیں جب اللہ نے نہیں باندھا حیثیت اور یا بیوی کے گھر والے جو کہیں اور شوہر اس پر راضی برعضہ وہ ادا کر دے اور دوسرا یہ کہ حق المہر عام طور سے لوگ لکھ لیتے ہیں اور بیوی کو اس حق سے محروم کرنے کے لیے کبھی کبھی تو زبردستی معاف کروا لیتے ہیں اور کبھی کبھی ادا ہی نہیں کرتے ہمارے یہاں نائنٹی پرسنٹ مردوں کو اور ہنڈرڈ پرسنٹ عورتوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ نکاح کے وقت ادائیگی ضروری ہے ورنہ خدا ناخواستہ اگر یہ حق المہر ادا نہیں ہوتا تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے شوہر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے سخت الفاظ بولے ہیں بچے حلال مہر کے بعد ہوتے ہیں اگر خدا ناخواستہ آپ مہر دے نہیں سکتے تو آپ اس کو جو غیر معجل کرنا ہے کہ ابھی نہیں دے رہے نکاح کے وقت پیسے نہیں ہیں آئندہ دیں گے جب پیسے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ آپ کے اوپر کرز ہے اور آپ نے اسے کب ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جو حقوق دیا ہیں پہلا حق احترام ہے جیسے عورت کو کہا کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو مرد کو کہا وہ عورت کا احترام کرے اس کی عزت کرے وآشروہنہ بالمعروف انہیں احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزرواو حقوق انسانی جو ہیں اس سے تم انہیں محروم نہیں کر سکتے عزیزانِ گرامی میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی زندگی محبت کے بینا گزر سکتی ہے عزت کے بغیر نہیں گزر سکتے ایک عورت کی آپ عزت کرتے رہیں وہ آپ کے ساتھ صدیان بتا لے گی وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار جائے گی اور ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے انہیں ہم نے کبھی محبت کے ڈائلوگز بولتے نہیں سنا لیکن ہاں ہم نے انہیں اپنی بیوی کا اور بیوی کو اپنے شوہر کا بہت زیادہ احترام کرتے دیکھا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے شوہر چننے کی آزادی دی ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اس مرد سے شادی کرے تو گھر والوں کو چاہیے اسے اجازت دیں اور اس کے ساتھ تعاون کریں اور اگر وہ چاہتی ہے کسی مرد سے شادی نہ کرے تو گھر والے برادری ذات رشتے داری اور ہم نے بچپن میں قول دے دیا تھا یہ بچپن کی مانگ ہے جب تمہیں ہوش بھی نہیں تھا تو اس پر عورت کو پورا اختیار ہے وہ چاہے تو اس رشتے کو باقی رکھے چاہے تو توڑ دیں حتیٰ کہ نکاح کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے ایک خاتون آئیں اور آ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھے میرے اوپر کتنا تصرف کا اختیار ہے آپ نے پوچھا تو کہنے لگیں میں ناوالی اختی اور مجھ سے پوچھے بغیر میرے والد نے میرا نکاح فلان آدمی سے کر دیا اب مجھے اپنے آپ پر اور اس نکاح کے بارے میں کتنا اختیار ہے آپ نے فرمایا تمہیں پورا اختیار ہے تم چاہو تو اس نکاح کو باقی رکھو اور چاہو تو ختم کر دو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانے لگیں آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے شوہر کو اختیار کیا ہے وہ کہنے لگی میں نے انہی کو اختیار کرنا تھا لیکن مجھے اپنا حق جاننا تھا مجھے اللہ کا حکم اور مجھے آپ کا حکم جاننا تھا کہ میرے پاس حق کتنا ہے اسی طرح عورت کے حقوق میں بیوی کے حقوق میں وراثت بھی ہے ہمارے یہاں بعض علاقوں میں بہنوں کی بیٹیوں کی شادیاں قرآن سے بھی کر دیتے ہیں کہ جائے داد ادھر ادھر نہ جائے مگر عزیزانِ گرامی وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں اور مرد اپنی شادی قرآن سے نہیں کرتے ان کو بڑی فطری زندگی گزارنی ہوتی ہے بیویاں بھی چاہیے ہوتی ہیں بچے بھی چاہیے ہوتے ہیں بہنوں کی اور بیٹیوں کی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک کمزور ہے اور وہ بیچاری اپنے فیصلے کے لیے اپنی خواہش نفس کے لیے آپ کی محتاج ہو گئی ہے آپ سے اس بات کا بھی اس معاشرے کے ماں باپ سے یا ولی العمر اگر بھائی ہے تو اس سے بھی اس بات کا حساب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ اور متلقہ یعنی بہن یا بیٹی بیوہ ہو کر یا طلاق لے کر آپ کے پاس آگئی ہے تو کماری بھی اگر آپ کے گھر میں ہے تو بیوہ اور طلاق والی کی شادی دوسری شادی کماری سے بھی پہلے کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو خلا لینے کا طلاق لینے کا بھی پورا پورا اختیار دیا ایک صحابیہ تھی جمیلہ ان کا نام تھا بہت خوبصورت تھی اور ان کے شوہر کا نام قیس تھا اور قیس نے اپنی بیوی جمیلہ کو حق المہر میں باغ دے رکھا تھا ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے تو انہوں نے راستہ روکتے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے قیس سے خلا دلا دیجئے آپ نے فرمایا کہ خیریت کوئی آپ کو شکایت ہے کہنے لگی نہیں میں خدا کی قسم نہ ان کے اخلاق میں کوئی عیب لگاتی ہوں نہ ان کے دین میں کوئی عیب دیکھتی ہوں میں ایک خوبصورت عورت ہوں میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہوں جب میں عورتوں کے جھرمت میں بیٹھی ہوں اور یہ مردوں میں جب چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو مردوں میں یہ سب سے زیادہ کم صورت کے ہیں بس مجھے یہی بات پسند نہیں ہے مجھے خوبصورتی پسند ہے یعنی اب ان کو چھوڑ کر مجھے خوبصورت آدمی سے شادی کرنی ہے آپ نے حضرت قیس کو بلایا اور فرمایا کہ تم حق المہر والا باغ جمیلہ سے واپس لے سکتے ہو خلا کے بدلے میں اور اسے طلاق دے دو انہیں اپنی بیوی سے بہت محبت دی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بہت اچھی لگتے ہیں مجھے ان سے بہت پیار ہے باغ میں نے ان کو محبت میں دیا تھا وہ انہی کا ہوا اور طلاق لے لیں اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیوی انہوں نے نکاح کیا رہانہ بنت شمعون جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو دیکھتے ہی وہ آپ کو کہتی ہیں کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دھیروں دھیر تہائف دیے اور کہا الحقیب اہلک آپ اپنے گھر چلی جائیے اور انہیں ان کے میں کے بھیجوا دیا آپ نے طلاق کا لفظ بھی مو سے نہیں بولا فرمایا آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں آپ آزاد ہیں اچھی طرح سے رکھنا احترام کے ساتھ وآشیرون ہنہ بالمعروف دو لفظ ہیں انہیں معاشرت کے احسن طریقے سے رکھو کیا ہے بہترین معاشرت کیا ہے آپ ان کا احترام کریں ان کا کھانا پینا رہنا سہنا گھر بار حتیٰ کہ تفریح اور دل بستگی کا بھی جائز موقع فراہم کریں معاشی تحفظ بھی دیں اور ازدواجی معاملات میں بھی توازن رکھیں اسے آشیر و ہنہ بالمعروف کی تفسیر کہا جا سکتا ہے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبے ان کی بیوی نے انہیں کوئی جواب دیا تو کہنے لگے کہ تمہیں اسلام نے بہت حقوق دے دیا ہے اسلام آنے سے پہلے تو تم کبھی اس طرح سے نہیں میرے ساتھ کرتی تھی پہلے تو کبھی تم نے اس طرح سے میرے ساتھ بحث کرنے کی مجال نہیں کی تھی ٹھیک ہے اسلام نے حقوق دے دیا ہے اب تم جواب دینے لگی ہو تو حضرت عمر کی زوجہ انہیں کہتی ہیں کہ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھا ہے سیدہ حفظہ ام المومنین کے بارے میں کہنے لگی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دیتی ہیں اور آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں لیکن انہیں جواب نہیں دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج متحرات آپ کو جواب دے دیا کرتی تھی وہ غصے سے بھی بول لیا کرتی تھی اور آپ انہیں جواب میں کچھ نہیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ پر نہ ہاتھ اٹھایا نہ کسی کے ساتھ کوئی بھی کبھی بھی زیادتی کی بدزبانی کی یا کسی پر کوئی ناجائز پابندی لگائے کبھی بھی نہیں بلکہ وہ سوکنے ایک دوسرے کی جب وہ مہات المومنین کوئی شکایت کرتی تو آپ اس وقت بھی ان کی دل جوئی فرماتے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے سیدہ آئیشہ اپنا ایک واقعہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے ساتھ باری تھی اور آپ نے اثر کے بعد آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سب کے ساتھ بیٹھتے تو آپ نے بیٹھتے وے فرمایا کہ آج تو میرے کہیں سے ہلوے کی خوشبو آ رہی ہے اور ہلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے حضرت آئیشہ کی باری یعنی ہر ایک کی باری عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی آپ عشاء کے بعد جب وہاں گئے تو حضرت صفیہ کی لونڈی ہلوے کا پیالہ لیے چلی آ رہے ہیں حضرت آئیشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہلوہ بنانے کی کوشش کی کم عمری بھی تھی اور مزاج میں کھانا مانا پکانے کا اتنا وہ بھی نہیں تھا شوق بھی نہیں تھا تو ابھی یہ تیاری کر رہی تھی اور وہاں سے بہت لذیز ہلوہ بلکل اسی خوشبو والا جو آپ کو پسند تھی آ گیا تو سیدہ آئیشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے رشک نے آ گھیرا اور میں نے غصے سے وہ پیالہ اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا کہ یہ کیا بات ہوئی میری باری میری ہے اور ان کی تاریخ ہو ری اور ان کے ہاتھ کا پکا کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلوہ زمین سے اٹھایا اور آپ دوسرے بٹن میں ڈالتے جاتے اور ان کی لونڈی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو آئیشہ ہیں یہ آپ کی امی لگتی ہیں اور یہ عام طور سے ایسی نہیں ہیں آج پتہ نہیں کیوں ان کو ایسا غصہ آ گیا ورنہ یہ حضرت صفیہ سے بہت پیار کرتی ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ جب لونڈی جا کر ان کو کہیں گی تو سیدہ صفیہ کا دل برا ہوگا ان کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی کہ میں نے پکا کے بھیجا اور حضرت آئیشہ نے یہ کیا تو آپ چنتے جاتے حلوہ اور رکھتے جاتے اور لونڈی کی طرف دیکھتے جاتے اور کہتے ہیں یہ ہے نہیں ایسی یہ بہت اچھی ہیں بہت پیار والی ہیں پتہ نہیں آج کچھ تھوڑا سا غصہ آ گیا ہے تو لونڈی سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھتی ہوں میں بالکل یہ بات حضرت صفیہ سے جا کر نہیں کروں گی تو سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے پوچھتے یہ تم نے کیا کیا کیوں کیا یا مجھے ڈانٹتے یا میری تربیت کرتے مجھے سرزنش کرتے آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور میری حمایت میں اس لونڈی کے سامنے میری تعریف شروع کر دی فرماتی ہیں میں اتنی شرمندہ ہوئی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ پیالے کا کیا کروں آپ نے فرمایا فرمایا کہ آپ کہیے گا کہ عائشہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا ہے عزیزانِ گرامی یہ میاں بیوی یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے جذبات کو اس کی کیفیات کو اس طرح سے سنبھالے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شوہر کو قوام کہایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدہم علی آباد و بما انفقو من اموالہم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو شوہروں کو بیویوں کا نگہبان بنایا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جسمانی ساخت کی وجہ سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اس لیے کہ وہ مال کماتے ہیں اور بیویوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیویوں کی ذمہ داری سونپتی ہے ان کا ذمہ دار بنایا ہے ان کا منتظم بنایا ہے ان پر مال خرچ کرنے والا بنایا ہے عربی میں قوام ان سارے معنی میں آتا ہے پہرے دار ہو گیا نگہبان ہو گیا مال خرچ کرنے والا ہو گیا ذمہ دار ہو گیا کفیل ہو گیا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مالک ہو گیا حاکم ہو گیا شوہر حاکم ہے بیوی محکوم ہے شوہر مالک ہے بیوی نوکر ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو ذمہ دار بنایا ہے اور وہ جیسے تیسے گرمی سردی سہ کے وہ بیوی پر خرچ کرتے ہیں اپنے مال اور اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور بنایا ہے اسے نہ راتوں سے ڈر لگتا ہے نہ اسے باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے نہ وہ دھوپ سے گھبراتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیوی کا محافظ بنایا ہے وہ سارا خرچ بھی کرے اور ماتے پر بل بھی نہ لائے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خوشی خوشی کرے وہ اس کی حفاظت کرے اس کی جان کی اس کی عزت کی اس کی زندگی کی اسے قوام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو انسان اور بطور انسان دونوں کو برابر لیکن یہاں پر آ کر جب وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں تو شوہر کو اس پر ایک درجہ لرجالی علیہنہ درجہ شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق کی ان کی عزت کی ان کے کھانے پینے کی رہن سین کی نانرفقہ کی دل جوئیوں کی تفریحات کی ان سب چیزوں کے وہ محافظ نگے بان ذمہ دار اور منتظم ہیں اس لیے اگر وہ عزت پائیں گے اس کے بدلے میں ایک رتبہ انہیں زیادہ دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہے تو کہا جائے کہ مرد عورت سے بڑھ کر ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو کہا جائے بیٹا بیٹی سے بہتر ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی کوئی مرد عورت اکٹھے ہیں تو کہا جائے یہ مرد ہے اس لیے بہتر ہے لیکن جب یہ والا رشتہ شروع ہوتا ہے جسے نکاح کہتے ہیں تو پھر یہ سنف نازک ہے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ اپنا گھر اپنا باپ اپنی ماں اپنا وطن اپنی گلیاں اپنی سہیلیاں چھوڑ کر ایک مرد کے لیے آئی ہے وہ مرد اس کا محافظ ہے وہ مرد اس کے دل کی کیفیت کا محافظ ہے وہ مرد اس کے جسم کا محافظ ہے وہ مرد اس کی روح کا محافظ ہے وہ مرد اس کی ضروریات زندگی کا محافظ ہے وہ مرد اس کا احترام کرنے کا پابند ہے وہ مرد اس پر خرچ کرنے کا پابند ہے وہ مرد اس سے محبت کرنے کا پابند ہے دنیا کی زندگی ایک نعمت ہے اور اس نعمت میں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک بہترین بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اگر میں اور بیوی اپنے اپنے دائرے میں رہ کے اپنے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں تو دونوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں اللہ ہی ہے وہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے یعنی حضرت آدم سے اس جنس سے اسی کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ